اسلام علیکم جی کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں سب ٹھیک ہوں گے خیرید کے ساتھ ہوں گے انشاءاللہ جی آج میں آپ کے لئے بہت ہی سپیشل سی دو ریسپیاں لے کر آئی ہوں جو کہ بہت ہی کمال کی اور جھٹپٹ ریسپیز ہیں کوئی ریسپیز ہیں میں نے سب سے پہلے لے لیا تھوڑا سا چکن اور میں نے اس کو سالٹ اور بلیک پیپر کے ساتھ میں نے اس کو بوائل کرنے کے لئے رکھ دیا جب تک ہمارا چکن بوائل ہو رہا ہے تب تک ہم اپنی ویڈیز کٹ کر لیتے ہیں آپ اس میں جون جون سی سبزییں بھی ڈالنا چاہتے ہیں کچھ لوگ آلو بھی ڈالتے ہیں اور بہت سے ایسی ویڈیز ہیں جو فروزن ہوتی ہیں وہ بھی جوز کرتے ہیں مگر میں فریش جوز کرتی ہوں اور میں جتنی بھی ویڈیز ہیں اس میں سے جسٹ میں جوز کرتی ہوں گاجر شملا مرچ بنگو بھی اور مٹر بس میں یہ رائز میں ڈالتی ہوں تاکہ بچے شوک سے کھا لیتے ہیں اور بچوں کی بہت زیادہ یہ فیورٹ ہیں جیسے چکن بوائل ہو گیا تو میں نے اس میں ہاف کپ ڈال دی ہے مٹر یہ میں نے فریز کی ہوئے مٹر تھے اور ساتھ ہی میں ڈال دی گاجریں تھوڑ سی ہارڈ ہوتی ہے اس وقت سے میں نے اس میں ساتھ ہی ڈال دی اور میں نے اس کو کور کر کے میں نے اس کا فلیم بس آف کر دیا تھا تاکہ یہ زیادہ بھی سوگی نہ ہو جائیں اور یہ دیکھیں اور یہ جو چکن ہے یہ میں نے بون لس نہیں لیا میں نے بون والا ہی لیا ساتھ ہی میں ایک لے لوں گی کڑھائی اور میں اس میں ڈال لوں گی آئل اور میں نے اس میں ڈالنا ہے پیاس ایک پیاس لے لوں گی اور میں نے اس کو بریک سلائس میں کٹ کر لوں گی اور جیسے آئل میرا گرم ہو جائے گا میں اس میں ڈال لوں گی لسندرے کی پیسٹ اور لسندرے کی پیسٹ ڈال کے میں اس کو لائر سا سوتے کروں گی آپ نے اس میں کلر نہیں لے کر آنا اور ساتھ ہی میں اس میں ڈال دوں گی چکن اور ساتھ ہی میں اس میں ڈال دوں گی انین اور میں نے انین بعد میں اس لیے ڈالا ہے کیونکہ میں نے اس کے اندر کلر نہیں لے کر آنا جیسے آپ لائٹ سا پیاز کو گولڈن کلر دے دیتے ہیں نا تو پھر آپ کو پتہ ہے پھر رائز کا کلر ویسے ہی آ جاتا ہے تو اس لیے میں نے پیاز کو بعد میں ڈالا ہے تو جیسے ہی یہ سوفٹ ہو جائیں گے اور الحمدللہ جی چکن کو گولڈن سا براؤن سا کلر آ گیا تو ساتھ میں ڈال دوں گی اس میں ٹوماٹر ڈال دی ہے میں نے اور جیسے یہ بھن جائے گے ٹوماٹر سے سوفٹ ہوجیں گے میں اس میں سپائسی زیاد کر دوں گی اور میں نے زیادہ اس میں سپائسی زیاد نہیں کرنی ہے ایک میں نے کیوب ہری مرچوں کی ڈال دی اور میں نے اس میں ڈال دینا ہے موٹی کٹی ویلال مرچیں سالٹ اور اچار گوش مسالہ تھوڑا سا اس ٹو ٹیسٹ ڈالنا ہے تاکہ ایک دیگی ٹیسٹ آ جاتا ہے اچار گوش مسالے سے ایک دیگی ٹیسٹ آتا ہے آپ کبھی ٹرائے کر کے دیکھئے گا ٹھیک ہے تو جیسے وہ میں نے ڈالے اور ساتھ میں نے ڈال دیا دہیں اور جھٹ پرس اس کی بھنائی کی جیسے بھن گئے تو میں نے جو تھوڑے سے ہاف ڈن بوائل کیے ہوئے تھے مٹر اور گاجر وہ میں نے اس میں ڈال دی اور میں نے ساتھ ہی میں رکھ دوں گی چولے پر بوائل پانی تاکہ جیسے پانی بوائل ہوگا گرم گرم پانی ڈالوں گی اور ساتھ ہی میں اس میں ایک بوائل اور آئے گا تو میں اس میں رائز ایڈ کر دوں گی اس لیے اسی لیے اس کا نام جھٹ پر کوئک ریسپی ہے کیونکہ یہ بہت ہی جلدی بن جاتی ہے اب میں نے اس میں ڈال دیا ہے بنگو بھی اور ساتھ ہی میں ڈال دوں گی اس میں کیپسکم شملا مرچ اور یہ اتنی ایزی ریسپی ہے اور یہ ریسپی میں اس لیے رائز بنا رہی تھی کیونکہ ابھی ہاں نے جانا تھا اپنی فرینڈ کے گھر اور وہ کہہ رہی تھی ممہ مجھے اپنا رائز بنا کے دیں میری فرینڈ کو آپ کے ہاتھ کے رائز بہت زیادہ پسند ہے تو میں نے کہا چلیں ٹھیک ہے تو میں جلدی سے جی اور مجھے تو ویسے ہی بنانے کا پکانے کا بہت زیادہ شوق ہے تو میں نے کہا چلیں ٹھیک ہے اس لیے میں نے جلدی سے آر یہ چکن ویجیٹیبل وائٹ پلاو بنایا جو کہ بہت ہی ٹیسٹی تھا بہت ہی ٹیسٹی الحمدللہ بنا اور میں نے اس میں ٹیسپون میں نے چکن پاوڈر بھی آٹ کیا تھا اگر آ کے پاس چکن کیوب ہے تو وہ ڈالیں اور اگر چکن پاوڈر ہے تو وہ ڈالیں اچھے جی جیسے میں نے اس میں رائز ڈال دی ہے الحمدللہ اتنی زبردست خوشبو آرہی تھی کہ مزہ ہی آگیا میں نے کہا کمال کے بنیا تو جی میں نے اس کے اوپر ڈال دی کیپسکم اچھے میں نے کیپسکم اینڈ میں ڈالیا ہے اس کے بعد میں نے اس میں ڈال دیا تھوڑا سکلر اور یہ میں نے پودینہ ڈال دیا اور اس کی سٹک کے ساتھ ہی ڈالیا ہے کیونکہ یہ مجھے بہت پسند ہے اور اس کی بہت اچھا ایس کا اروما رائز میں یا سالن میں بہت اچھا آتا ہے تو میں یہ لازمی ڈالتی ہوں رائز میں جب میرے پاس ہوتا ہے تو میں لازمی ڈالتی ہوں تو یہ الحمدللہ جی جیسے میں نے دم دیا دس منٹ میں نے دم دیا تھا اور دس منٹ کے بعد دیکھے جی دے گی پلاو لگ رہے ہیں نا یہ کلر سے کتنا زبردست لگ رہا ہے یہ تو بریانی پلاو لگ رہا ہے تو میں نے اب اس کو ڈش آؤٹ کر لیا الحمدللہ جیسے اس کو ڈش آؤٹ کیا میں نے ایک اچھی سی اس کی ویڈیو بنائی ایک ویڈیو کیپچر کی میں نے اور الحمدللہ جی میں نے پھر ڈال دیا ایک باکس میں ڈال لے رائز اچھے خاصے باکس میں ڈال لے رائز کیونکہ آج کھانے والے صرف میں ابیہ اور آئیان تھے سوری میں اشارل اور آئیان تھے کیونکہ اس برنیات گھر پہ کھانا نہیں کھانا تھا تو مجھے اتنے کھانے کی ضوط نہیں تھی پھر جتنے بھی تھے وہ میں نے سارے الحمدللہ باکس میں ڈال دیئے اور میں نے ابیہ کو دے دیئے الحمدللہ جی ابیہ بھی بہت ہی پیاری ریڈی ہو گئی تھی جیسی میں یہ کھانا بنا کے نیچے گئی ہوں نا تو اتنی پیاری ریڈی ہوئی تھی تو اب تو الحمدللہ بچے بڑے ہوتے جا رہے ہیں نا تو خود ہی ریڈی ہو جاتی ہیں مجھے یہ ٹینشن بھی ختم ہو گئی کہ بچوں نے کہیں جانا ہے تو مجھے جلدی سے بچوں کو ریڈی کرنا ہے تو الحمدللہ یہ مجھے بلکل بھی اپ ٹینشن نہیں ہے میں بلکل ایزی ہو کے نا اپنا کام سارا کر لیتی ہوں ایون کے سنڈے کو بھی ابھیہ میری اتنی ہیلپ کرتی ہے نا الحمدللہ کہ مجھے پتہ ہی نہیں چلتا کہ ابھی میں نے کون سا کام کرنا ہے سارا کام بلکل سارا سمیٹھ دیتی ہے تو مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے تو میں کہتی چلو ٹھیک ہے اور الحمدللہ آیان بھی بہت زیادہ ہیلپ کرتا ہے تو جیسے میں نیچے آئی تھی نا تو ابھیہ اتنی پیاری ریڈی ہوئی تو میں کہا چلیں میں اس کی ویڈیو بناتی ہوں بہت پیاری بہت ہی پیاری لگ دی ہے اور ابھیہ کا یہ جو بیگ ہے یہ میں لے کر آئی تھی بچہ پارٹی سے جب میں اشارہ کے لیے کوئی شاپنگ کرنے گئی تھی نا بھی اٹمنس کے پکنک بیگ لے کر آئی تھی اور ابھیہ کے لیے میں سکول بیگز بھی لے کر آئی ہوں اور وہ بھی انشاءاللہ نیکس بلوگ میں آپ کو سے ضرور شیئر کروں گی تو یہ بھی ساتھی میں بیگ لے آئی تھی تو جیسی جی میں نے ابھیہ کو پیکچیا کر کے دی ہے نے سب کھانا وغیرہ ابھیہ کو میں نے کھانا ڈال دیا اور میں کہا چلیں آپ یہیں کھا جائیں شاید بابا کو آتے ہوئے لیٹ ہو جائے گا تو میں نے بھی کھا لیا تو ابھیہ نے کہا ممہ ایک میٹھا بھی بنا دے ساتھ اب مجھے سمجھ نہیں آئی میں میٹھا کیا بناوں جلی سے کوئی کریسپی آئی میرے ذہن میں اور میں نے جلی سے نا میں نے تھوڑا سا پانی لیا اور اس میں شوگر ایٹ کر دی اور میں نے اس کو میلٹ ہونے کے لیے رکھ دیا ایک میں نے کڑائی لے لی اس میں میں نے ڈال دیا دیسی گھی اور چھوٹی لائچی ڈال دیا سوجی ڈال دیا میں اس کی اچھے سے کر لوں گی بنائی اتنی بنائی کروں گی میں کہ جتنا اس کا نا گھی بہر آج ٹھیک ہے بلکل بھی یہ بھنج ہے اچھے طریقے سے جیسے کہ بھنجے کی تو الحمدللہ یہ دیکھیں اس کی شکل دیکھیں تو میں نے ایک جلی سے لیا ایک چھوٹی سے پین لیا اس میں میں نے اس کو میں نے گریس کیا پھر میں نے اس میں ڈال دیا اور ڈال کے میں نے اس کے اوپر ڈائی فروٹ ڈالے یہ تھی میری ریسپی اور یہ دو ریسپیز ہیں میری پلیز یہ آپ نے ضرور ٹرائی کرنی ہے اور یہ جو سوجی کی ٹکڑی ہے میں اس کی ریسپی آپ کو انشاءاللہ ترہ ڈسکرپشن باکس میں دے دوں گی اوکے جی اللہ حافظ اب کل ملتے ہیں اپنے نیکسٹ ویلوک میں